بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منت کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دو سو اسیما دن دس شوال المکرم نمبر ایک اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت سن پانچ ہجری قضوے بنی مصطلق کے موقع پر ایک محاجر اور ایک انساری میں کسی بات پر جھڑا ہو گیا اور دونوں طرف جماعتیں بن گئیں اور آپس میں لڑائی جھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا بعض لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دی اس موقع پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے تو عزت والے مل کر ان زلین مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے ان کے بیٹے عبداللہ بڑے پکے سچے مسلمان تھے جب انہیں اپنے باپ کی گستاخی کا علم ہوا تو مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ میں تجھے اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ تم زلین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بیٹے کی اس جرت کو دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا بلاخر مجبور ہو کر اسے اقرار کرنا پڑا کہ میں زلین ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو فرمایا عبداللہ جانے دو ہمیں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قوت حافظہ کا بڑھ جانا حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خنزب نامی شیطان کا کام ہے اور پھر فرمایا قریب آؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا جس سے مجھے تھندک بھی محسوس ہوئی اور فرمایا شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا حضرت عثمان نصی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد میں جو بھی چیز سنتا وہ مجھے یاد ہو جاتی نمبر دس ایک فرض کے بارے میں وضو میں چمڑے کے موسے پر مسح کرنا حضرت علی ربی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا فائدہ جب کسی نے باوضو چمڑے کا موسہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موسوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات جائز ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں پریشانی دور کرنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غم و پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو حسب اللہ و نعم الوکیل ترجمہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والے ہیں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت خوشدلی سے ملاقات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نتیق ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ خوشدلی سے ملاقات کرے جب وہ دونوں مسابحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے ان میں سے نب رحمتیں مسافہ میں پہل کرنے والے پر اور دس رحمتیں مسافہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں شرک کرنے والے کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گل پڑا ہو پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہو یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے فائدہ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنچ جاتا ہے اسی طرح دنیا کی چمک دمت سے دھوکہ کھا کر آخر سے غافل ہو جاتا ہے اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمت سے ہوشیار رہنا چاہیے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کس دن قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی روز ان کا انتقال ہوا اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت ہوگی نمبر نو طب نبوی سے علاج ہر مرس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑے ربنا اللہ اللہ لذی فی السمائی تقدس اسمکا امرکا فی السمائی والارضی کما رحمتکا فی السمائی فجعل رحمتکا فی الارضی اغفر لنا حوبنا و خطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتکا و شفاءا من شفائکا على هذا الوجوی فائدہ اس دعا کو مریض پر ترہے یا اور کوئی پر کر اس پر دم کرے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں جس پر گویا اسلام کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیچ اور بے وزن ہیں میں نے عرض کیا حضرت بتلا دیجئے پس آر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو تاکہ یہ چلنے میں بے باق اور بے احتیاط نہ ہو جائے بے احتیاط نہ ہو جائے بے احتیاط نہ ہو جائے بے احتفاظین راکو ہونے پھر گئے بے احتفاظنی whose پوڑی ہونے پوڑی تاہین ہونے پوڑی broken وں جای س بھی موسیقا 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 موسیقا